ساتھیوں پرشن نمبر ایک جب بچے اسکول میں آنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنی بحث کو سمجھنے اور بولنے میں نیپون ہوتے ہیں شکشک ہونے کے ناتے ہم ان کی اس موجودہ نیپون تکا کخشا میں کیسے لاب اٹھا سکتے ہیں بچوں کو کخشا میں ادھک سے ادھک بولنے کے اوزر دے کر بچوں کے انو بہو پر آدھاری مل کر کہانیوں کی کتابیں بنا کر پڑھنے کی شروعات ایسے شبدوں سے کر کے جو بچوں کے روجمرہ کے جیون سے جڑے ہوئے ہوں اس کے تینوں وقلب صحیح ہیں نمبر دو ایسا پایا گیا ہے کہ نرخشر گھروں سے آنے والے بچے شاکشر گھروں سے آنے والے بچوں کے مقابلے اسکولوں میں دھیرے پرگردی کرتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ یہ بچے لکھت پارٹ سے پریشت نہیں ہوتے ہیں ان بچوں کو لکھنے اور پڑھنے کا مولیا پتا ہی نہیں ہے یہ بچے ساکشر گھروں سے آنے والے بچوں کی طرح ہوشیار نہیں ہوتے ساتھیوں اس کا پہلا وقلب یہ بچے لکھت پارٹ سے پریشت نہیں ہوتے ہیں صحیح ہے نمبر تین نرخشر گھروں سے آنے والے بچوں کو لکھت پارٹ سے پریشت کرانے کے لیے ہم چاہ کر سکتے ہیں تقشہ بھر میں بڑے اکشروں میں لکھے چارٹ یا پوسٹر لگائے جا سکتے ہیں روچی پون کہانیاں جور سے بول کر پڑھ کر سنائے جا سکتی ہیں ہم خود کتابیں پڑھ کر بچوں کے لیے آدرس بن سکتے ہیں یہاں پر تینوں وقلب صحیح ہیں پرشن نمبر چار نیچے دیئے گئے وقلبوں میں سے ایک چن کر نیچے لکھے واقعے کو پورا کریں پڑھنا سیکھنے میں مکچت ہے یہاں پر رکتشتان شامل ہے تو یہاں وقلب دیئے ہوئے ہیں ہمیں اس میں صحیح لکھنا ہے تو یہاں پر ہم پڑھے ہوئے شبدوکار سمجھنا لکھیں گے وقلب نمبر دو نمبر پانچ ہم میں سے ادھکتر لوگ واقعہ کو پڑھنے کے لیے کس پر قریہ کا استعمال کرتے ہیں اس کا وقلب تین اپنی پہلی جانکاری کی ادھار پر سوچے سمجھے انوان لگانا صحیح ہے پرشن نمبر چھے شکشک کے روپ میں ہم اپنے بچوں کو بہتر اور جلدی پڑھنے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں وقلب نمبر ایک ان کو جو وہ جانتے ہیں اور جو وہ پڑھ رہے ہیں اس میں جڑاؤ بنانے میں مدد کر کے نمبر دو ان کو ارتھ پونڈ ماحول میں جوہن پرکار کی پتھن شامگری دے کر نمبر تین بچوں کی جندگی سے جڑے پاتھ پڑھنے کے لیے دے کر یہاں پر تینوں وقلب صحیح ہیں پرشن نمبر سات بچوں کو اکشروں کی اور ان کی صحیح آواج پہچاننے میں مدد کرنے کے لیے کیا گتیوی دیاں کی جا سکتی ہیں ایک ایک کر کے اکشر سکھائیں اور ہر اکشر سے شروع ہونے والے شبد بچے کو بتائیں بچوں کے جیون میں ادھک استعمال ہونے والے شبدوں کو لکھ کر بلیک بورڈ اور دیواروں پر دکھائیں کخشہ میں کتاب دکھاتے ہوئے بول کے پڑھ کر کہانیاں سنانا وقلب نمبر تین صحیح ہے وارنر کی آرگینک پڑھنے کی پدیتی کی سب سے عدیتی بات کیا تھی یہاں پر وقلب نمبر تین اور چار دونوں صحیح ہیں کیونکہ بچوں کو خود کے انوبہو بھاؤناوں سے جڑے سبدوں کا استعمال کرنے کے لیے پروساہیت کرتی تھی اور یہ بچوں کو واپس میں اپنے شبدوں کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت ہوئے چرچہ کرنے کے اوثر دیتی تھی وقلب نمبر تین اور چار صحیح ہے پرشن نمبر نو آپ کی انسار بچوں کو کس طرح کتابیں پڑھنا مجدار لے گا جن میں بہت سارے رنگ برنگ یہ پچیتر ہوں جن میں ان کی خود کی لکھی کہانیاں ہوں جن میں ایسی کہانیاں ہوں جن سے وہ جڑاؤں محسوس کر پائیں تو اس کے پہل کے تین وقلب صحیح ہیں ون ٹو ٹری وقلب صحیح ہیں نمبر دس صحیح اپنے بڑے بھائی سے سب جلدی سیکھ پاتا ہے لیکن جب وہی سب اس کی ممی اس کو سکھانے کے لئے کوشش کرتی ہے تو اسے سیکھنا زیادہ مسکل لگتا ہے ایسا کیوں ہو سکتا ہے اپنے سے تھوڑے بڑے ساتھی زیادہ پہنچنے لگتے ہیں اپنے سے تھوڑے بڑے ساتھی جب گلچے وہ ٹھیک کرتے ہیں تو کم برا لگتا ہے بڑے لوگ زیادہ ماہر ہوتے ہیں اور ساید بچے کی پریشانیوں کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتے ہیں اس کے تینوں وقلب صحیح ہیں پرشن نمبر گیارہ بچے اکثر ایک ہی شبد کو کبھی صحیح اور کبھی گلت پڑھتے ہوئے دیکھے گئے ہیں ایسا کیوں ہوگا اس کا وقلب نمبر دو شاید انہیں پارٹھ مجدار نہیں لگ رہا ہوگا یہ اس کا صحیح ہے تو ساتھیوں آپ کا یہ پرسکشن پورا ہو گیا ہے عاشق کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے آپ اپنے انہیں ساتھیوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے لا بانمیت ہو سکیں ساتھی میرے چینل کو آپ اوشے سبسکرائب کریں دھنیا بات